الجببار کے بارے میں گفتگو کریں گے الجببار جبروت والا الجببار کمزور کی خستہ حالی دور کرنے والا الجببار اصلاح کرنے والا الجببار اپنی مخلوق پر بلند الجببار جو دلوں کے ٹوٹے دلوں کو تسلی بخشنے والا الجببار کا لفظ بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اردو میں عام طور پر جابر کا لفظ ظالم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن عربی زبان میں یہ اس کے برعکس ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کی یہ صفت ہمیں اس کے جبروت اس کی عظمت اس کی بلندی کے احساس کے علاوہ اس بات کا احساس بھی دلاتی ہے کہ وہ ذات بلند ہونے کے باوجود اپنے مخلوق کی حاجتوں کو بکسرت پورا کرنے کے ساتھ متصف ہے وہ پوری قوت کے ساتھ ان کی اصلاح کر سکتا ہے بیماروں کو شفا دیتا ہے خوف کو امن میں بدل دیتا ہے ناکامی کو کامیابی سے بدل دیتا ہے اور وہ اس لحاظ سے بھی الجبار ہے کہ اپنی مخلوق کے اوپر بلند ہے اور مخلوق کے بارے میں اپنی مشیط کو اجباری طور پر نافذ بھی کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی مشیط نافذ نہیں ہوتی وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کی مشیط اور اللہ سبحانو تعالیٰ کی کا حکم اور اس کی مسئلہت ہی سب پر غالب ہے الجبار بھی مبالغے کا سیگہ ہے یعنی بہت زیادہ جبروت والا اللہ سبحانو تعالیٰ کی قوت والا ہے وہ دوسروں کو اپنے فیصلوں پر مجبور بھی کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اس نے بندوں کو اختیار بھی دے رکھا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ العزیز بھی ہے لہذا وہ قوت والا بھی ہے اور پھر جبار ہے جو اپنے قوت کے ساتھ اپنے فیصلوں کو پوری طرح نافذ کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی طرح بن جائے گی جس کو اللہ الجبار اپنے ہاتھ کے ساتھ اُلٹ پُلٹ کرے گا جیسے تم میں سے کوئی ایک سفر میں اپنی روٹی کو اُلٹ پُلٹ کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل جنت کے لئے مہمان نوازی ہوگی اللہ سبحانو تعالیٰ جہاں ایک طرف جبروت کے مالک ہیں وہاں دوسری طرف اپنی مخلوق کے لئے بے حد مہربان بھی ہیں رحم فرمانے والے بھی ہیں اور جب ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں یا ان کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں تو ان کی تسلی کرنے والے بھی ہیں اور اپنی مخلوق کی پوری پوری حفاظت اور نگے داشت کے ساتھ ان کو سیدھی راہ پر قائم رکھنے والے بھی اللہ سبحانو تعالیٰ اپنی مخلوق کے معاملات کی اصلاح کرنے والے بھی ہیں بلہجیم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا دعوت دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ایک ہے وہ اللہ جب تم پر کوئی مسیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مسیبت دور کر دیتا ہے جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس مہچا دیتا ہے یعنی تمہیں راستہ دکھا دیتا ہے اور جب تم قہد سالی میں مبتلا ہوتے ہو یعنی بارشے نہیں ہوتی اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے اور یہی کرنے والا دراصل الجببار ہے وہ اپنے بندوں کو خود پکارتا ہے رات کے آخری تہائی حصے میں اور ان سے خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخشنوں اسی طرح جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانو تعالی اس کو صحت اتا فرماتے ہیں اور اس کی جسمانی تکلیفوں کی بھی اصلاح فرماتے ہیں اور اس کے دل کی بھی حالت درست فرماتے ہیں اس کی پریشانی اور مجھوری کو بھی دور کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا یعنی جو اس کا حال پوچھنے کیلئے آتا ہے اس کے سامنے اپنی تکلیف کا بہت زیادہ اظہار نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت اتا کرتا اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون اتا کرتا یعنی بدل کر اور وہ اصر نو عمل کرتا ہے یعنی انسان بیماری کے بعد بلکل درست ہو جاتا ہے اور پہلے سے بھی زیادہ بہتر کام کرنے لگتا ہے جبکہ بیماری کی حالت میں انسان مایوس ہو چکا ہوتا ہے تو بندوں کے ان حالات کی اصلاح کرنے والا کون ہے الجبار اسی طرح بعض وقت بیرونی حالات انسان کے لیے بہت پریشانکن ہو جاتے ہیں دنیا کے حالات ملک کے حالات شہر کے حالات ایسے تمام مواقع پر بھی انسان کے لیے کیا لازم ہے یہی کہ وہ اپنے رب کو پکارے اپنے رب سے دعائیں مانگے کیونکہ اس کا رب الجبار ہے وہ خوف کو امن میں بدل سکتا ہے اس لیے ایسے حالات میں اسی کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے پھر اسی طرح الجبار کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ قوت سے اپنا فیصلہ نافذ کر سکتا ہے کیونکہ وہ اپنے مخلوق کے اوپر بلند ہیں اور سارے اس کے حکم کے تابدار ہیں اس کا حکم سب پر غالب ہے کوئی اس کے فیصلے کو روک نہیں سکتا کوئی اس کے حکم کے آگے رکاوٹ نہیں ڈال سکتا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا کوئی اس کو اس کے کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا ابو حامد الغزالی کہتے ہیں کہ الجبار وہ ذات ہے جو اپنی مشیعت کو ہر شخص میں اجباری طور پر نافذ کرتا ہے یعنی اگر وہ کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہے زندگی کا، وعد کا، بیماری کا، عزت کا، ذلت کا تو وہ اس کو نافذ کر سکتا ہے کوئی اور اس کو روک نہیں سکتا اور اس میں کسی اور کی مشیعت نافذ نہیں ہوتی اس کے فیصلے سے کوئی باہر نہیں یعنی اس کا فیصلہ ہر ایک پر نافذ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہستی سے لوگوں کے ہاتھ قاسر ہیں یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اپنا فیصلہ نافذ نہیں کر سکتا جب بار مطلق وہی اللہ سبحانہ وتعالی ہے وہ ہر ایک پر جبر کرتا ہے کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا اللہ حکم نافذ کرتا ہے اور کوئی دوسرا اللہ کے بارے میں حکم نافذ نہیں کر سکتا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے یقیناً اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے پھر یہ بھی بات یاد رہے کہ اس کے غلبے سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا یعنی کوئی اس کے کنٹرول سے باہر نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَتَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانَ اے جن و انس کی جماعت اے جن و انس کے گروہ اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو ایسا کر کے دکھاؤ کسی غلبے کے سوا نہیں نکلو گے کسی کے آگے جواب دے نہیں کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا اس کے فیصلوں کے بارے میں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا سورة الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يُسْأَلُوا عَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْأَلُونَ اس سے نہیں پوچھا جاتا اس کے متعلق جوبو کرے اور ان سے پوچھا جاتا ہے یعنی وہ پوری طاقت رکھتا ہے کہ لوگوں سے ان کے عمال کا حساب کرے اور یہی فرق ہے خالق اور مخلوق میں پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ ایک دھوان سا تھا تو اس نے اس سے اور زمین سے کہا آجاؤ خوشی سے یا ناخوشی سے یعنی بن جاؤ دونوں نے کہا ہم خوشی سے آگئے تو سیو بھی پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں وہ خوشی اور رغبت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسا بنانا چاہا جس شکل میں ڈھالنا چاہا وہ اسی میں ڈھل گئی پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ جب کسی قوم کے بارے میں یا جب کسی انسان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ قوم اپنی مرضی سے اس کو تبدیل نہیں کر سکتی ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک جس کو جو چاہے ڈھیل دے اختیار دے محلت دے اور وہ اسے جیسے چاہے استعمال کرے لیکن جب اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں کوئی فیصلہ آ جاتا ہے مثلا عذاب کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر پوری قوم بھی مل کر نہیں ٹال سکتی قوم نوع کے اوپر عذاب کا جب فیصلہ آیا تو زمین اللہ کے حکم سے پانی اگلنے لگی اور آسمان بھی پانی برسانے لگا زمین اور آسمان کا پانی مل گیا اور وہ قوم ڈبو دی گئی وہ ساری قوم بھی مل کر اللہ کے فیصلے کو نہیں روک سکی اسی طرح قوم سالح کی بستیاں اسی طرح یعنی قوم سمود اور پھر قوم حود آدھ کے لوگ کتنے طاقتور تھے وہ کتنے بڑے بڑے محلات انہوں نے تعمیر کیے قوم سمود نے کتنی بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر امارتیں بنائیں اسی طرح قوم فرعون ان میں سے کون بچا اللہ کے فیصلے سے کون بھاگ سکا اللہ سبحانو تعالیٰ کا فیصلہ ان پر نافذ ہو کر رہا پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اللہ سبحانو تعالیٰ وقتی طور پر کسی کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائے اور پھر اس کے بعد اس کو اس طریقے پر ہدایت بھی دیتے ہیں جب کوئی ہدایت کے لائق ہو تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں ہاتھ میں ہوں گے کیونکہ الملک یوم اذن للا ساری بادشاہت اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی اور اسی کا حکم اور اسی کا فیصلہ نافذ ہوگا ان معاملات کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید پھر انسان کے پاس کوئی فیصلے کی قوتی نہیں کوئی اختیاری نہیں وہ تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا شاید اللہ سبحانو تعالیٰ سب پر جبر کرتا ہے اور ہر ایک سے جبرن اپنا فیصلہ منواتا ہے تو بات یہ ہے کہ کونی معاملات جو ہیں یعنی کائنات کے معاملات جو ہیں ان میں انسان کا اختیار نہیں ہے مثلا انسان آنڈھی کو نہیں روک سکتا اگر کہیں کسی شہر پر یا کسی جگہ پر آنڈھی آ جاتی ہے تو کوئی امجیکٹ نہیں کر سکتا کچھ لوگوں کو اتراز نہیں کر سکتا کہ تم لوگوں نے آنڈھی کیوں نہیں روکی یا کئی سلاب آ جاتا ہے تو کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا تاکہ سلاب کیوں نہیں روکا یا زلزلہ آ جاتا ہے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم روک لیتے اس کو تو یہ یاد رہے کہ کائنات کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں مثلا ستارے گر رہے ہیں یا شہاب ساقب گرتے ہیں یا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر تبدیلیاں دن رات ہوتی رہتی رات دن میں بدلتی ہے دن رات میں بدلتا ہے اسی طرح بارش کا آنا یا نہ آنا مدتوں بارش نہ آئے تو کوئی لا نہیں سکتا یہ سارے فیصلے اللہ سبحانہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں اور ان میں سے انسان کو کچھ بھی اختیار حاصل نہیں کہ وہ اللہ تعالی کے ان فیصلوں کو بدل سکے اور اسی طرح اس کے عذاب کے فیصلے بھی پھر قیامت کا فیصلہ بھی پھر کسی بھی قوم کے اندر اتار چڑھاؤ جو آتا ہے اس کے اروج اور زبال کا فیصلہ یہ سب ایسے ہیں کہ جن میں اللہ سبحانہ تعالی مکمل طور پر اپنے فیصلے کو نافذ کرتا ہے اور اس میں بندوں کو کوئی اختیار نہیں دیتا کہ وہ اپنی مرضی سے اس فیصلے کو تبدیل کر سکے مثلا اللہ تعالی فرماتے ہیں بے شک وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم کسی صورت آجز کرنے والے نہیں یعنی اللہ تعالی کو ہرا نہیں سکتے اس کے فیصلوں کو روک نہیں سکتے اسی طرح قوموں کے اروج و زبال کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّتٍ أَجَلْ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعَتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہوتے ہیں اور نہ آگے ہوتے ہیں یعنی جب جس کے خاتمے کا وقت لکھا جاتا ہے اس وقت وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اس سے یہ غلط استدلال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کسی خاص کام پر مجبور کرتا ہے جیسے جبریہ فرقے نے کہا ارشاد باری تعالیٰ ہے لَا اِكْرَوَحَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيْلِ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُفْقَالًا فِصَامَ لَهَا دین میں کوئی زبردستی نہیں بلا شبہ ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی ہے پھر جو کوئی باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا مضبوط سہارا پکڑ لیا جیسے کسی صورت میں ٹوٹنا نہیں اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے پھر یہ بھی یاد رہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کا اختیار دیا ہے اسی لئے جب انسان کو جنت میں بھیجا جائے گا اور انہیں پکارا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُ مُوحَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ انہیں آواز دی جائے گی کہ یہی ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اس وجہ سے کہ تم عمل کرتے تھے یعنی اگر انسان کے پاس عمل کا اختیار ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرمائیں کہ تمہارے عمل کی وجہ سے تمہیں یہاں اللہ نے اپنی رحمت میں جگہ دی ہے اس سے اس بات کی بھی نفی ہوتی ہے جو عام طور پر سننے میں آتی ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم ہدایت دے دے گا جب اللہ چاہے گا ہم نماز پڑھ لیں گے اللہ چاہے گا ہم بھی سیدھے رستے پر چل پڑھیں گے اور وہ دراصل اپنی کتاہی کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو قرار دیتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ان پر جبر کر رکھا ہے زبردستی کر رکھی ہے کہ وہ ہدایت کی طرف نہ آئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو خود بندوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں دن میں پانچ بار مسجد سے آواز آتی ہے حیال الصلاح حیال الفلاح آو نماز کی طرف آو کامیابی کی طرف پھر کیسے ہو سبتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو نیک کام نہ کرنے دے اور ان کے قدم روک دے اللہ یہ کہ بندے ہی نہ چاہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخل الجنہ بما کنتم تعملون تم جنت میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم عمل کیا کرتے تھے تو گوہ جو بھی جنت کا طلبگار ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی چاہتا ہے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ نیک کاموں میں جلدی کرے اور سستی کا شکار نہ ہو اور ادھر ادھر کی تعویلیں نہ کرے کہ قسمت میں ہوگا تو نیک بن جائیں گے ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ کہہ دیجئے حق آپ کے رب کی طرف سے آئے یعنی حق سچ قرآن دین کی تعلیم آ چکی ہے اب جس کا جی چاہتا ہے ایمان لے آئے وہ مان جائے اور جس کا جی چاہتا ہے کفر کر لے یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے ماننے یا نہ ماننے کا لیکن یہ یاد رکھے کہ ماننے اور نہ ماننے کا انجام بالکل مختلف ہے بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے اور اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں اور اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں پھر ان کا انجام یہی ہے جس کی کناتوں نے انہیں گھیر رکھا ہے یعنی انہیں چاروں طرف سے سراؤن کرے گی اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو پانی نہیں پگلے ہوئے تامبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھونڈ ڈالے گا بہت بری ہے پینے کی چیز اور بری آرام گاہ لیکن اس کے برعکس جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چوائز سے نیک کام کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے کام کیے بے شک ہم اس کا عجر ضائع نہیں کرتے جو بھی اچھا عمل کرے یعنی جو شخص اپنے دل کی خوشی کے ساتھ اپنی رغبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کانسپٹ کو بہت بہترین طریقے سے واضح فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر و احب الاللہ من المؤمن الضعیف طاقتور مؤمن قوت والا مؤمن اللہ کے نزدیک کمزور مؤمن سے بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے کیونکہ انسان اپنے ایمان کی قبط سے اپنی جسمانی قبط سے اقل کی قبط سے زیادہ اچھے کام کر سکتا ہے وفی کل انخیر ہر ایک میں بھلائی ہے ہر مؤمن میں ہی خیر ہے لیکن جو مؤمن قبط والا ہے وہ زیادہ بہتر ہے پھر فرمائیں احرس علا ما ینفعو اس چیز کی حرس کرو جو تمہیں فائدہ دیتی ہو جب فائدہ کی بات آتی تو ہم عام طور پر صرف دنیا کا فائدہ سوچتے ہیں اور دنیا کا تو کوئی نام بھی کہے تو ہم خود ہی ان چیزوں کے حریص ہو جاتے ہیں جن میں خوابقتی فائدہ کیوں نہ ہو لیکن یہاں دنیا اور آخر دونوں کے فائدے کی طرف انسان کی توجہ ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احرس علا ما ینفعو وستین باللہ اور اللہ کی مدد مانگتے رہو وَلَا تَعجِز آجز بن کے مت بیٹھ جاؤ آجز مت بنو یہ نہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا نہیں اٹھو کوشش کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے کام کرنے کا اس نے تمہارے ہاتھ باندھ نہیں دیئے تمہارے پاؤں روک نہیں دیئے کہ تم نیکی کے کاموں کے لیے نہ نکلو پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ نے جہاں کرنے کا اختیار دیا ہے وہاں کسی چیز سے رکنے کا بھی اختیار دیا ہے اور اگر انسان اپنی چوائے سے نیکی سے رکھتا ہے تو اس پر اس کی پوچھ بھی ہے قرآن مجید میں آتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما صلاکم فی سقر قالوا لم نکم من المسلین ولم نکم نتعم المسکین وکننا نخوض مالخائدین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا اليقین جنتوں میں سوال کریں گے مجرموں سے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ جب لوگوں کو جنت اور جہنم میں بھیج دیں گے تو جو لوگ جنت میں ہوں گے وہ جہنم میں جانے والوں سے پوچھیں گے ان المجرمین ان سے پوچھیں گے ما صلاکم فی سقر تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے اس آگ میں کیوں پڑے ہو قالوا لم نکم من المسلین تو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے خود اپنی زبان سے اقرار کریں گے کہ ہماری یہ غلطی تھی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ انہیں پتا تھا اور دوسرا بہت بڑا قصور اور گناہ یہ تھا کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے غریبوں کو خیال نہیں رکھتے تھے بھوکوں کو نہیں کھلاتے تھے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری نہیں کرتے تھے تو یہ چیز ہمیں جہنم میں لے آئی اور تیسری بڑی خرابی کیا تھی وَكُنَّا نَخُودُ مَا الْخَائِدِينَ دین کے بارے میں بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کے ہم بھی بحثیں کرتے تھے باتیں بناتے تھے اور یہی بحثیں اور باتیں ہی ہیں دراصل انسان کو بھٹکانے والی کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں غلط گمان قائم کر لیتا ہے دین کے بارے میں غلط رائے قائم کر لیتا ہے کیونکہ اس نے دین کی اصل بنیاد جو قرآن میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے اس کو نہ خود کبھی پڑا ہوتا ہے نہ کبھی سنا ہوتا ہے نہ کبھی جانا ہوتا ہے اور دین کے بارے میں صرف سنی سنائی باتوں پر ہی اس نے اپنا ایک امیجنیشن قائم کیا ہوتا ہے جزا سزا کے بارے میں جنت جہانم کے بارے میں تو یہی غلط فہمی ہے اس کے برے انجام کا باعث بنی ہم یوم الدین یعنی جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے تھے کہ یہ سب لوگوں کی ایسی مولویوں کی باتیں ہیں ڈراتے ہیں اور یہ سب خیالی چیزیں ہیں حقیقت ان کی کچھ نہیں حتی آتان اليقین یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گیا اب اس حقیقت کو ہم فیس کر رہے ہیں اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو کوئی بھی پلٹ نہ سکے گا اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا آج ان کے پاس اختیار نہیں ہے اس لیے اپنی سزا کے فیصلے کو نہ کسی کوٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے بدل سکتے ہیں اور نہ ہی اس مشکل سے انہیں کوئی اور نکال سکتا ہے تو اس لیے انسان کو اس دنیا میں بہت کانشس ہو کر کیرفل ہو کر زندگی بسر کرنی چاہیے ایک اور جگہ پر آتا ہے جو اچھے کام کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا اور جو برا کرے گا اس کی بھی ذمہ داری اسی پر ہے اور تیرہ رب بندوں پر کچھ بھی قطع ظلم کرنے والا نہیں ہے یعنی ایسا نہیں کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نیک بن جا اور کچھ کو کہا تم برے ہی رو نہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو چائز دی اور دونوں کے لیے راستہ واضح کر دیا اور دونوں کو ہی مختلف طرح کے لیے دونوں قسم کے لوگوں کو مختلف طرح کے وسائل اتا کیا اقل دی سمجھ دی اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہدایت کا بھی بندوں کے انتظام کیا جس کا دل چاہے ایمان لائے اور جس کا دل چاہے انکار کرے پھر یہ کہ اللہ سبحانو تعالیٰ الجبار جبروت والا عظمت والا قوت والا یہ اس کی شان کو تو زیبہ ہے لیکن بندوں کے حق میں جب بار ہونا کوئی پسندیدہ صفت نہیں کیونکہ بندوں کے پاس نہ وہ علم ہے نہ وہ حکمت ہے اور نہ ہی وہ سمجھ ہے اس لیے اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں جو دعا کرتے ہیں سبحان دل جبروت والملکوت والکبریائی والعظمہ پاک ہے وہ ذات جو غلبے والی قوت والی ملکیت والی بڑائی والی اور عظمت والی یعنی اس کے اندر یہ سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اس کے برعکس جب بندوں کے پاس اس میں سے کوئی بھی چیز آتی ہے قوت یا غلبہ یا اقتدار یا کسی چیز کی ملکیت تو عام طور پر وہ دوسرے بندوں کا حق بھول جاتے ہیں اس لیے بندوں کے حق میں جببار ہونا ناپسندیدہ ہے اس لیے اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں قَذَلِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جببار وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس ہو پڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک یعنی بغیر علم کہ اللہ کے آیات کے بارے میں بحثیں نہیں کرنی چاہیے جھگڑنا نہیں چاہیے اور ان کے نزدیک جو ایمان لائے وہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور سرکش جببار کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے جب انسان زد میں آ کر ہٹ دھرمی کا شکار ہو کر اللہ سبحانو تعالیٰ کے فیصلوں کے بارے میں ناپسندیدی کا اظہار کرتا ہے یا اس کی کتاب کے بارے میں ایسی حرکت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا دل سخت کر دیتے ہیں اور اس کو ہدایت کی توفیق بھی نہیں دیتے جب انسان اللہ سبحانو تعالیٰ کی اس صفت کو جان لے یعنی الجببار ہونے کو تو اس کے بعد اس کی زندگی میں اس کا اثر نظر آنا چاہیے اللہ کے اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا بھی چاہیے اور اپنے آمال میں بھی تبدیلی لانی چاہیے مثلا اگر ہم اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتے ہم کوشش کرتے ہیں بار بار کوشش کرتے ہیں لیکن بات نہیں بنتی نظر آتی اور ہم بے بس پاتے اپنے آپ کو تو اس وقت اس صفت کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے کہ یا جببار اے وہ جس کے پاس ساری عظمت اور بلندی ہے جس کے فیصلے ہر طرح سے نافذ ہو سکتے ہیں جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے تو ہماری مدد فرما ہماری کمیوں کو دور کر دے ہم اپنی کمزوری کے وجہ سے کسی چیز کو نہیں پا سکتے لیکن تیرے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں اور پھر وہ ہستی جو ہر کمی سے پاک ہے اور ہر کمزوری سے پاک ہے جب انسان اس کو پکارتا ہے تو واقعی اس کی مدد آتی ہے اور ایسا کرنا انسان کے کاموں کی اصلاح بھی کر دیتا ہے انسان کی دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے معاملات کی اصلاح ہوتی ہے اور الجبار کا ایک معنی اصلاح کرنے والا بھی ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے اللہم اصلح لی دینی اللہی ہوا عصمت امری و اصلح لی دنیای اللہتی فیہا معاشی و اصلح لی آخرتی اللہتی فیہا معادی و جعل الحیات زیادت اللی فی کل خیر و جعل الموت راحت اللی من کل شر اے اللہ میرے دین کو درست کر دے جو میرے معاملات کا محافظ ہے میری دنیا کو درست کر دے جس میں میرا رزق ہے میری آخرت کو درست کر دے جس میں مجھے لوٹنا ہے میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا باعث بنانی جب تک میں زندہ ہوں میرے خیر میں اضافہ ہی فرماتا جا اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے تو الجبار جبروت کو محسوس کر کے کہ وہ ہر طرح کے معاملات کی اصلاح کرتا ہے تو اپنی زندگی اور آخرت اور دنیا ان تمام چیزوں کی اصلاح کی دعا کرتے رہنا چاہیے اسی طرح بچوں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے جیسے کہ سورة الحقاف میں دعا آتی ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان عامل صالحا ترضاہ واسلح لی فی ذریتی انی تبتو علیکہ وانی من المسلمین اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے باباپ پر انعام کی اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تُو پسند کر لے اور میری اولاد میں اصلاح کر دے اولاد کا معاملہ اتنا نازک ہے جس میں انسان بعض اوقات اپنے آپ کو بلکل بے بس پاتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اولاد ہمارے اوپر جببار ہو گئی ہیں بعض اوقات اپنی سرکشی کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے تو اس کے لیے بھی اولاد کی اصلاح کے لیے بھی اور سرکشی کے مقابلے کے لیے بھی اللہ سبحانو تعالی کی اس صفت کو یاد کر کے پکارنا چاہیے کہ اے جببار تُو جو سب کی اصلاح کرتا ہے تو میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے اِنِّ تُبْتُ اِلَئِ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں کیونکہ بعض اوقات انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اولاد اس کی نافرمانی کرتی تو اللہ سبحانو تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے اور ہماری اولاد کو ہماری نافرمانی سے بچائے اور اللہ تعالی اپنی نافرمانی سے بھی ہماری اولاد کو محفوظ رکھے وہ اِنِّ من المسلمین اور پھر انسان اس بات کے اقرار کرے کہ اللہ میں فرما بردار ہوں میں مسلمانوں میں سے ہوں میں تیرا اطاعت گزار ہوں پھر اسی طرح نماز میں بھی اس وسط سے پکارنا چاہیے ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس فرض یا نفل نماز کے بھی قریب ہوا ہوں میں نے انہیں ان کلمات سے دعا کرتے ہوئے سنا نہ ان میں اضافہ کرتے ہوئے اور نہ ان میں کمی کرتے ہوئے اور وہ کیا دعا ہے اللہم مغفر لی ذنوبی وخطایایا اللہم انعشنی واجبرنی وہدینی لصالح العمال والاخلاق فإنہو لا يہدی لصالحها ولا يسرف سیئہا اللہ انتہ اے اللہ تم میرے گناہوں اور میری خطاؤں کو معاف کر دے اے اللہ مجھے تندرست کر دے میری کمیاں پوری کر دے اور نیک عمال اور اخلاق کی طرف میری رہنمائی کر دے کیونکہ ان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اور ان کی برائی کہ دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کسرہ سے پڑا کرتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دو سجدوں کے بیچ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرنی چاہیے اللہم مغفر لی ورحم نی واجبر نی اسی طرح انسان اپنی عملی زندگی میں خود جابر اور کاہر بننے سے پرہیس کرے یعنی دوسروں کے اوپر غلبہ پانے کی کوشش نہ کرے یا دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ کرے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کے آگے جھکتا رہے اور اس کے لئے انسان دنیا کے بڑے بڑے جابروں کے انجام سے سبق پکڑے کیونکہ اللہ تعالی ہر انسان کو کچھ نہ کچھ دے کر آزماتا ہے بعض اوقات اس کو سوچنے کی قوت دیتا ہے کبھی بولنے کی دیتا ہے کبھی لکھنے کی دیتا ہے کبھی مال کی قوت دیتا ہے کبھی اولاد سے قوت دیتا ہے تو جو بھی نعمت ہوتی وہ انسان کے لئے امتحان بن جاتی تو شیطان چونکہ انسان کے ساتھ ہے تو بہت دفعہ وہ ان نعمتوں اور ان قوتوں کو غلط رستے پر ڈالنے کی کوش کرتا ہے اور انسان کبھی اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے تو ایسے میں کبھی بھی انسان اپنے کسی اختیار کسی بھی نعمت کی وجہ سے اگر دوسروں کے اوپر زیادتی کرنے لگا ہے تو اسے رکھ جانا چاہیے کہ ظلم اور زیادتی کبھی بھی پنپتی نہیں اللہ سبحانو تعالی ظالم کو یا جابر کو ایک وقت تک تو محلت دیتا ہے لیکن اس کے بعد اس کی رسی کھینچ لیتا ہے اور وہ اپنے ناک کے بل گرتا ہے اسی طرح ہدایت سے بھی وہ محروم ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ آخری وقت میں جب ان کے سامنے ساری حقیقت کھل جاتی ہے اور ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اصل قوت کس کی ہے تو اللہ سبحانو تعالی اس وقت پھر اس کی اس بات کو قبول نہیں کرتے جیسے فرعون جب ڈوبنے لگا تو اسے پتہ چلا کہ میرے پاس تو کوئی قوت نہیں میں تو اس پانی کو بھی نہیں روک سکتا جس کے بارے میں میں کہتا تھا کہ یہ مصر کا ملک اور یہ نہریں جو میرے نیچے بیٹھیں کیا میری نہیں میں ان کا مالک نہیں تو انہیں سے ایک دریاب میں جب وہ ڈوب گیا اور اپنے آپ کو بچا نہ سکا تو اس کو سمجھ آ گئی اور کہنے لگا کہ میں بڑی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا لیکن اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا اسی طرح عیسی علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا تھا وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِيَا کہ اللہ سبحانو تعالی نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا تو جببار ہونا اور ظالم ہونا اور متکبر ہونا اللہ سبحانو تعالی کو اپنے بندوں کے لئے ہرگز بھی پسند نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کے زندگی میں جب کوئی پریشانی آئے خواہ وہ اپنے اس کے مالی معاملات میں ہو یا بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی ہو شفاہ کی ضرورت ہو تو ان سب معاملات کو اللہ سبحانو تعالی کے سپورت کر دینا چاہئے اور اس وقت اللہ تعالی کی اس صفت کو یاد کرنا چاہے کہ اے الجببار جو سارے معاملات کی اصلاح کر سکتا ہے تو میرے حالات بھی درست کر دے اور پھر آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالی کو پکارنا چاہیے اور آجزی انکساری کو محسوس کرنا چاہیے جب کبھی دل میں تھوڑے سے بھی اپنی بڑائی آنے لگے یا تکبر آنے لگے تو فوراً اللہ کا نام الجببار یاد کریں اور پھر بندوں کو خوشی کے ساتھ ان کے حقوق دیں طاقتور کا حق بھی پہچانے اور کمزوروں کا حق بھی پہچانے اور پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ انسان جب سرکش لوگوں کی کمپنی میں ہوتا ہے تو اس کے اندر سرکشی آنے لگتی تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ انسان یتیموں مسکینوں اور غریب لوگوں کے بیچ میں بھی بیٹھے تاکہ اس کے اندر کی سرکشی دور ہو اور اس کے اندر ایک ایسا احساس ہو کہ وہ اللہ کے سامنے کمزور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانو تعالی کا بہت ذکر کیا کرتے حدیث میں آتا ہے کہ آپ لایانی گفتگو نہیں کرتے تھے نماز لمبی پڑھتے تھے خطبہ مختصر دیتے اور بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ جاتے اور ان کا کام کر دیتے تھے آپ اللہ کے رسول تھے آپ اللہ کے چنے ہوئے تھے تمام انبیاء کے سردار تھے اس کے باوجود آپ کی آجزی دیکھئے کہ کس طرح وہ بیواؤں اور مسکین کے پاس جاتے اور ان کے ساتھ بیٹھتے اور یہی وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کے اندر آجزی پیدا ہوتی ہے اور انسان واقعی اللہ تعالی کے جبروت کو ملکوت کو عظمت کو محسوس کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جو واقعی اس کے پسندیدہ اور چنے میں بندے ہیں اور ہمیں اللہ تعالی اپنے اس نام کی اپنے صفت کی بہترین معرفت عطا کر کے ہمارے عمل کو اس کے مطابق بدل دے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين